اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون کی تو ڈسکوری کر لیا ہم ایٹم کا جو لاسٹ حصہ ہے نیوکلیس اس کی ڈسکوری کے بارے میں ڈسکس کرنا لگے تو ریدر فورڈ نے نیوکلیس کو ڈسکور کیا تھا ریدر فورڈ نے ایک تھک گولڈ فائل لی تھی 0.004 ملی میٹر اور اس نے اس کے اوپر جو الفا پارٹیکل ہے نا ان کی بمبارڈمنٹ کروائی تھی تو جب اس نے الفا پارٹیکل کی بمبارڈمنٹ کروائی تو پھر اس نے کچھ ابزرویشن کی ان ابزرویشن کے مطابق لاٹس آف پارٹیکلز کمپلیٹلی پاس تو دس فائل تو پھر اس نے کنکلوڈ کیا کہ زیادہ تر جو حصہ ہے ایٹم کا وہ ایمٹی ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہیں وہ بلکل سٹیٹ ڈائریکشن میں جو ہیں وہ پارٹیکل ٹریبل کر گئے تھے ان میں سے فیوز جو تھے نا وہ لارج اینگل پہ جو ہیں ڈیفلیکٹ کیے تھے ایٹم کے اندر تو باقی ان میں سے چند جو تھے ٹونٹی تھاؤزنڈ میں سے صرف فیو ہی تھے جو کہ کمپلیٹلی بونس بیک ہوئے تھے یعنی کہ کمپلیٹلی جس ڈائریکشن میں جا رہے تھے یہ واپس مڑ گئے تھے تو پھر اس نے کنکلوڈ کیا تھا کہ ایٹم کے اندر جو سینٹر میں نیوکلیس ہے یہ دینس اور ہارڈ ہے اس لئے یہ کمپلیٹلی بونس بیک کیے تھے تو اب میں آپ کو ایکسپیریمنٹ بورڈ کے اوپر ڈائیگرام کے مطابق اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طرح سے نیوکلیس کی ڈسکیوری ہوئی اور ریدر فورڈ نے کیا ایبزرویشن اس کی جو ہیں وہ بتائیں گے تو سب سے پہلے تو اس نے گولڈ فائل ہے ایکسپیریمنٹ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک گولڈ کی فائل لی تھی کتنی اس کے 0.0004 سینٹی میٹر تھک اس نے فائل لی تھی اس کے اوپر اس نے الفا پارٹیکلز کو بمبارڈمنٹ کروائی تھی اس نے دیکھا تھا کہ زیادہ تر الفا پارٹیکل جو ہیں وہ بالکل سٹیٹ ٹریبل کر رہے ہیں ان میں سے چند جو ہیں وہ اندر کوئی تھک اور ہارڈ چیز ہے جس سے وہ ٹکرا کے مور رہی ہیں اور ان میں سے ٹونٹی توزنڈ میں سے صرف فیو جو ہیں پارٹیکل وہ رپیل بیک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایٹم کا زیادہ تر حساب دیکھیں خالی نظر آئے گا اور یہ سینٹر میں جو ہے اس نے پھر دسکور کیا تھا کہ یہ نیوکلیس ہے تو ابزرویشن جو کی تھی تقریباً تمام پارٹیکلز میں سے بغیر ڈیفلیکٹ کی ہے یعنی کہ موڑے بغیر ہی کمپلیٹلی جو ہیں وہ ٹریبل کر جاتے ہیں سٹیٹ گزر جاتے ہیں جبکہ چند ہی ان میں سے پارٹیکلز ہیں جو کہ ڈیفلیکچن جو کرتے ہیں لارج اینگل پر یہاں سے یہ پتہ لگا کہ یہ نیوکلیس ڈینس اور ہارڈ ہے اور ان میں سے چند جو ہیں وہ باؤنس بیک کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ اس کی دو ابزرویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہیں باقی جو اس نے کنکلویجن نکالی تھی اس میں سے سب سے پہلی کنکلویجن ہے کہ موسٹ آف دو والیوم آف دا ایٹم اس کمپلیٹلی ایمٹی یعنی زیادہ تر اس کا حصہ جو ہے ایٹم کا وہ ایمٹی ہے اس سے نیکسٹ اس نے بتایا تھا کیونکہ یہ ڈیفلیکچن کر رہے ہیں تو نیوکلیس کے اوپر جو ہے وہ پوزیٹیو چارج ہے الیکٹرون پر آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا نیگٹیو چارج ہے پروٹون پر پوزیٹیو چارج ہے اور لاس ٹاپک میں بتایا ہے کہ نیوٹرون کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے تو اس لیے جو سینٹر میں نیوکلیس ہے یہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کر بتاتا ہوں گی یہ الیکٹرون پر نیگٹیو پروٹون پلس نیوٹرون تو نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں تو پروٹون پر پوزیٹیو ہے تو نیوکلیس کے اوپر بھی ہول جو ہے وہ پھر پوزیٹیو چارج ہوگا تو سیکنڈ پوائنٹ اس نے بتایا تھا کہ نیوکلیس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے یعنی سرڈ پوائنٹ کے اندر اس نے بتایا ہے کہ یہ جو کمپلیٹلی بونس بیک کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سینٹر میں جو نیوکلیس ہے یہ بہت زیادہ دینس اور ہارڈ ہے تو تھرڈ ری بونس جو کمپلیٹلی کرتا ہے الیکٹرون یا الفا پارٹیکل جب کرتے ہیں کمپلیٹلی ری بونس تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیوکلیس ہے وہ بہت زیادہ دینس اور ہارڈ ہے اب کیونکہ زیادہ تر پارٹیکل سیدھے گزر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیس جو ہے نا اس کمپیرڈو ایٹم کے سائز کے بہت زیادہ سمال ہے سائز کے اندر اس سے ہم یہ کنکلیجن نکالتے ہیں نیکس جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ سینٹر میں نیوکلیس ہے اور الیکٹرون جو ہے وہ اس نیوکلیس کے گیتے ریوالو کرتا ہے فیسٹ پوائنٹ کے اندر یہ ایکسپلین کیا گیا ہے نیکس جو ہے بتایا گیا ہے کہ جتنے الیکٹرون ہیں اتنے ہی پروٹون ہیں اور یہ ایک دوسرے کے افیج کو کینسل کرتے ہیں تو ایز اہول ایٹم کے اوپر نیوٹرل چارج ہے کیا ہے جتنے الیکٹرون پائے جاتے ہیں ایٹم کے اندر اتنے ہی پروٹون پائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو چارج ہے وہ نیوٹرل ہے لاس بھی آ جاتا ہے کیونکہ یہ پروٹون اور نیوٹرون نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لیے ان کو کلیکٹیو لی نیوکلیونز بھی کہا جاتا ہے تو یہ آج کا ہمارا لیچر تھا جو کہ ڈسکوری آف نیوکلیس سے ریلیٹڈ تھا امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی شکریہ شکریہ